اسلام علیکم کیا لیے آپ سب دوست خرید سے ہوں اور میں انشاءاللہ آپ خرید سے ہوں گے آج آپ دوستوں کو بتاتا چلوں سعودی حکومت نے ایک میسج بھی جاری کیا ہے اور ویسے مرور کی جانب سے بھی اعلان ہوا ہے کہ اگر کوئی دوست بغیر تصریح کے حج کو جائے اگر وہ اسی دورن پکڑا جائے تو اس کو دس ہزار ریال تک جرمانہ ہوتا ہے اس کے بعد اگر کوئی ایسا ٹیکسی ڈرائیوار سعودی ہو یا شہری ہو جو بغیر تصریح والے جو آدمی ہیں ان کو ایسا سہولت فران کرسکے کہ اس کو جانبی مکہ کے ایریا میں پہنچائے جس وقت مکہ فل بند ہو تو اس کو پچاس ہزار ریال جرمانہ اور چھے مینہ قید بھی ہو سکتا ہے اس میسج میں واضح طور پر لکھا گیا تھا کہ اس میں جو سعودی کے شہری ہوں گے یا سعودی میں جو رہنے والے اجنبی لوگ ہوں گے اگر کوئی آدمی بغیر تصریح حج کو جائے تو اس کو دس ہزار ریال جرمانہ یا کوئی ایسا ٹیکسی ڈریور جو سعودی شہری ہو یا اجنبی ہو جو بغیر تصریح والے آدمیوں کو جس حولت فران کرسکے کہ اس کو مکہ کے ایریا میں پہنچائے تو اس کو پچاس ہزار ریال جرمانہ اور چھے مینہ قید ہو سکتا ہے بہت شکریہ